بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ابھی اس ویڈیو کے بعد عمر ایوب صاحب جنرل سیکٹری تحریکن صاحب سے میرے انٹریو ضرور چیک کیجئے گا بڑے اہم سوالات آج کی ہیں لیکن سب سے پہلے اہم معاملات جو آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی پیغامات آئے موجودہ صورتحال پر جو گفتو شنید ہوئی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہے حکومت نے اہم تائنایتی کے لیے جو پینسٹھ سال کی عمر کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ سمری بھی تیار ہوگی یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے اور آج سائفر کیس بھی عدالت پر چلا ہے اس میں بڑا اہم موڈ آ چکا ہے کل ایف آئی اے کے دلائل ہیں لیکن اس کا جو اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا خان کے وکلا کی آج بڑا شیشہ لگا کر گفتگو اور پھر ویڈیو بقاعدہ طور پر بنائی گئی فلمائی گئی خان کو ڈرانے کی نئی کوشش کی گئی اس ملاقات میں بڑے اہم کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام کو جاننا ضروری ہے تحریک انصاف کا کراچی کے جلسے کی تاریخ اناؤنس ہوگی اب خود بیرسٹر گور عمر یوب پنجاب میں کنونشن اور جلسے جلوس شروع کرنے جا رہے ہیں انٹرو میں بھی آپ سنیے گا فیضاباد دھرنے کیس کی رپورٹ بھی تحریک انصاف نے پبلک کرنے کا مطالبہ کیا جس میں یہ چیز تو ہاتھ ثابت ہوگی کہ نون لیگ تحریک لبیک کا جو درناتہ خود فنانس کیا تخت میں نبو ترمیم کی کوشش کے اتجاج کو ہائی جیک کرنے کے لیے خواج عاصف کا بیان بھی آ جائے گئے کہ اس نے بلایا کیسے گیا فیضاباد کمیشن میں اور کس طرح ظلیل کیا گیا اور تحریک انصاف کے دباؤ کی وجہ سے معاملات کچھ بہتر بھی ہو رہے ہیں پنجاب کے تین ہلکوں پر لاؤرہی کوٹ نے الیکشن کمیشن کے غیر کانونی اقدامات منصوب کر کے نشستیں واپس کی اور چھت ججز کا معاملہ خان کی رہائی کے ساتھ خان کے معاملات کے ساتھ براہ راست جڑ چکا ہے اسے بین الاقوامی سطح پر تحریک انصاف لے کے جا رہی ہے آسفہ بھٹو جو بلا مقابلہ امیدوار ان کے مخالب بنا وہ کیس بھی اب عدالت میں چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن سب سے پہلے کور کمانڈر جو پریس کانفرنس ہوئی آج اس میں بیانات وہ مسلح فواج کے درمیان دراد ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے قانون اور آئین کے مطابق سخت کاروائی ہوگی علامیہ تو یہی ہے لیکن حقیقی معنیوں میں اگر آپ پشلی کانفرنس یا کوئی پشلی بیس کانفرنس ریبیوٹ ہا لیں تو ان میں علامیہ تقریباً ایک جیسے ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں تھا میں دیکھ رہا تھا ساری اب ہونا تو یہ چاہیتا ہے دھابی دھانلی کیسے ہوئی کس نے کروائی کون ذمہ دار تھا کس پر الزامات لگے اس پر کوئی تفتیش ہوئی یا نو مئی کے واقعات میں بات ہوتی کہ کیسے ممکن ہے کہ علی امین گنڈا پور پر بھی الزام تھا وہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب میں خواتین پر الزام لگا وہ جیلوں میں ابھی تک عدالتیں ان کے کیسز ماف کرتی ہیں پھر گرفتار کر لیتے ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی میں جو لوگ ہیں ان کا کیا بنا تاکہ نو مئی والے واقعات دوبارہ نہ ہو سکے لیکن ایسا کوئی معاملہ ڈسکس نہیں ہوا مولانا فضل ریمان نے دیکھے بہت بڑا الزام لگایا کہ پاک فو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں گھس کر لوگوں سے پیسے ماند رہی تھی یہ مولانا فضل ریمان کی سٹیٹمنٹ کہ جنہوں نے پیسے نہیں دیے پھر انہیں دو دو ہزار ووٹوں سے ہروا دیا انہیں چاہیے مولانا فضل ریمان کو بلا کر پوچھتے ثبوت مانگتے ہیں پارل یہ بھی ڈسکس نہیں ہوا پھر یہ جو اندوستان کے پیغامات تھے گھس کے جو کر رہے ہیں پاکستان میں کروائیاں وہ بات ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی اور اب پارل سعودی عرب کے وزیر دفاع کل آ رہے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ ایسا پا کر ہے جو آپ کو ابھی نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے نتائج آپ کا کچھ دنوں میں مل جائیں گے وہ ضرور یاد رکھیے گا جس کام کے لئے اس حکومت کو لایا گیا دیکھیں دو اہم مدت ملازمت توسی اس میں پینسٹھ سال عمر کی شرط ختم کرنا اور اصل مقصد بھی یہی تھا اپنی مرضی کی افسران لگائیں انہیں اہم عدوں پر لگائیں ان سے وہی کام لیں جو ماضی میں وہ کرتے رہے اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے واضح طور پر لندن منصوبے کا جو ایک بڑا اہم حصہ جس میں سارے سٹیک ہولڈرز لندن کے منصوبے میں شامل تھے اور اس میں دو اہم مدت ملازمت توسی ایک چیف جسٹس اور دوسری آرمی چیف کی اب یہی وہ واحد معاملہ ہے جس میں شہباز شریف اور آصف زرداری کی حکومت کی گیرنٹی ہے کہ یہ حکومت چلے گی اور اسی حکومت کو لایا ہی اس مقصد کے لئے کیا آل عدلیہ میں منصور علی شاہ ہیں منی بختر ہیں یا یا افریدی ہیں جمال بند و خیل ہیں اور بھی بہت سارے جیزز ہیں جن کا اگر آپ ریکارڈ دیکھو سینئورٹی کے لحاظ سے یہ مستقبل کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں اگر یہ عمر کا معاملہ ختم ہوا تو پھر ان لوگوں کے لئے بڑے مسائل بن جائے گی اسی طرح آدمی بہت سارے لوگ ہیں جو سینئورٹی کے لحاظ سے آپ کو پتا ہے اس شک کی بعد ان کے لئے ریکارڈ بن جائے گی تحریک انصاف کو چاہیئے اس معاملے پر بھی اتجاج کا جب سلسلہ شروع کرے تو اسے درمیان میں رکھیں خان کے آج سائفر کیس کی پیشی تھی بڑا این معاملہ تھا اور دو تین مرتبہ میں پہلے بھی دہرات چکے ہیں سائفر گم ہو جانا جس میں کوتائی یا جان بوجھ کر ان دونوں میں سے ایک چارج لگنا تھا انہوں نے دونوں چارجز ٹھوک دیئے ہیں اب یہاں یہ پھنس چکے ہیں سائفر کی حفاظت کیا آزم خان کی ذمہ دائر تھی یا وزیراعظم کی یہ دون اوقات سائفر کے کیس میں صرف رہ گئے ہیں سلمان صفدر نے آئے بڑے اچھے پھر ایک دفعہ دلائل دی کہ چار لوگوں کے سائفر کیس میں نام ڈالے اسد عمر نے جو ہی پارٹی چھوڑی انہیں کیسیں نکال دیا شاہ محمود نے نہیں چھوڑی تو انہیں چارج میں شامل کر دیا اب جسٹس میاں گول حسن نے پوچھا بھی کہ اسد عمر کی پارٹی چھوڑنے سے متعلق ریکارڈ میں کچھ چیز بتائیں ملزم بھی اور اہم گواہ بھی اور پروسیکوشن کا سارا کیس آزم خان پر بنا ہوئے عام مقدمے میں دیکھے اگر مرکزی گواہ اگر کبھی غائب ہو جائے اور واپس آ کے بیان دے تو اس کی کوئی اہمیت بیان کی نہیں ہوتی اور یہ بات خود میاں گول حسن اور انگزیب نے بھی کی کہ اتنے اہم مقدمے میں ایک گواہ غائب ہو کے واپس آئے جو خود ملزم بھی ہو شریک ملزم بھی ہو اور بیان دے ساتھ تو یہ بڑی کمزور شہادت ہے سائفر میں دلائل بڑے مضبوط تھے سلمان صفدر کی ایف آئی اے کے اب دلائل کال نے اس کیس کو لٹکانے کی کوشش نہیں کی لیکن عدالت نہیں مانی اب اس کی جب مزید اپ ڈیٹس کال آئیں گی تو اس پر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے آج خان کی جو وکلا سے بات ہوئی اس میں باقاعدہ طور پر شیشہ لگا دیا گیا تھا آج یہ صرف خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے زینی اور نفسیاتی کھیل اور ویڈیو ریکارڈ کرا کے بھیجنے کی لیکن یہ چیز نہیں پتا خان ان چیزوں سے بہت طاقتوار ہے اور عمران خان کا جب بھی آپ کو یہ بیان نظر آئے نا کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں ڈیل نہیں کروں کو تو آپ سمجھ رہے کہ خان کو تنگ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آج جو خان نے بات بھی کی بہاول نگر نگر واقع کے مطلق کہ آئی جی نے مافی مانگی اور یہ چیز ثابت کرتی ہے جس کی لاتھی اس کی بہت خان کئی دفعہ پہلے بھی کہا چکا my it is right اب یہ مار بھی پولیس کو پڑی اور مافی بھی پولیس نے مانگی ایک طرف تحریک انصاف کے ساتھ جو آئی جی اور محسن نکوی اور یہ لوگ ظلم و ستم کرتے رہے عورتوں پر تشدد کرتے رہے جیلوں میں ڈالتے رہے بیڈروم تک تصویریں خان کی پردادار بیوی کے بیس بیس نامیرم لوگ گھر میں بنا وارنگ گھوس جاتے تھے انہوں نے کبھی مافی نہیں مانگی عدالت نے کبھی نوٹس نہیں لیا لیکن طاقتوروں سے پھینٹی لگی تو خود بھاگ کر پولیس والوں نے اپنے آپ کو غلط بھی کہا اور مافیاں بھی مانگی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جس کی لاتھی اس کی محض اور یہ پیغام خان کا تحریک انصاف کی قیادت کو تھا کہ طاقت اکٹھی کرو آج شیرفزن مروت کو پنجاب اور کیپی میں جو زمنی انتخابات کے جلسوں کا وہاں پہ کمپین چلانے کا حکم ہے یہ اسے سلسلے میں اور شیرفزن مروت نے دیکھیں جب یہ شیشے کا کمرے کے بارے میں بات ہوئی کہ جب بلپ کے اندر انہوں نے خفیہ کیمرہ لگا کے وائس ریکارڈنگ کر دی یہ تحریک انصاف کے تمام منصوبیں جاننا چاہتے کہ کریں گے کیا کوئی عدم استعقام نہ پھیلانے علیمہ خان کے جو بڑے اہم الفاظ تھے یہی کہ عمران خان نے بھی کہا کہ انیس سو کتر میں شیخ مجیب جیتا اور یا یا خان ڈکٹیٹر تھا کنٹرول کر کے بیٹھا اس نے سنجھے میں روک لوں گا لیکن دیکھیں ہوا کیا آج خان بھی ایسے ہی جیتا ہوا اور آج ڈکٹیٹر بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے لیکن پنجاب میں آپ دیکھیں کہ عادت کا نکلنا اس پہ اب سب سے اہم معاملہ ہے اور اس پہ میں عمر عیوب صاحب کے سامنے آج آپ کے تمام سوالات جو کومنٹس کی صورت میں آتے ہیں وہ رکھوں گا ضرور وہ آپ ضرور چیک کیجئے گا یہ لازمی ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ فوراں چاہے مجھے اس ویڈیو کے فوراں بعد بھی لگانا پڑا تو میں لگاؤں گا اب چیک کیجئے گا وہ انٹریو اور ویسے تو دیکھیں تحریکن صاحب کے پاس خوشی کی تو بات آئی ہے پنجاب کے تین حلقوں میں دو ایم این اے ہیں اور ایک ایم پی اے ایک گجران والا میں ایک یاسی میں بلال اجاز ہے ایک لودرہ میں رانہ فراز لون ہے اور ایک صوبائی حلقے میں ننکانہ صاحب میں ایم پی اے محمد عاطف صاحب اچھا ان تینوں نے حلف اٹھا لیے تھے ان کے ووٹ پر بعد میں مہنے لگا کر ووٹ مسترد کیے گئے آج لاہورہ کوٹ نے اس کیس کو اڑا دیا اچھی بات ہے لیکن اصل بات تو تب ہوگی دیکھیں جب ایک سو اسی نشستے ہیں پھر مخصوص نشستے ہیں سینٹ کے معاملات ہیں کے پی میں اور سب سے بڑھ کر خان کی رہائی ہے پھر کیا کہا جا سکتا ہے تحریک انصاف کو ریلیف ملی ہے اب تو جو نازک موڑ نازک موڑ جو سنتے تھے یہ ہارورڈ بزنس سکول میں کے سٹیڈی کے طور پر پڑھایا جانے لگ گیا اب دیکھیں ستتر سال کی تاریخ مہنگائی ٹیکسز میں جو کرپشن میں کرزوں میں آل زرداری اور شریف کے جو ججز کے جرنیلوں کے بیرونی دنیا میں بنائے احساسے ہیں پاکستان کے معاشی حالات ہیں یہ ہارورڈ سکول تک پہنچ گئے وہاں ریسر شروع ہوگی مستقبل کے رہنماؤں کو بڑی بڑی کمپنیز کے مینجز کو پڑھایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان پچھتر سال کی عمر میں ابھی بھی نازک موڑ پر پسا ہوا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کورس بڑا کامیاب ہوا جنورسٹی کے جو کورس اس میں گیارویں نمبر پہ بھی آئے اب فنیشل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ یہ ایم بی اے میں پڑھا رہے ہیں ماسٹر بزنس میں اور کورس کا حصہ ہے کہ لوگوں سیکھو پچھتر سال نازک دور کی اصلاح سیاسی ناروں میں اور ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے آپریشنز میں انیس سن تالیس سے آج تک استعمال ہوتا رہا اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرنا جیسے عاصف زرداری کے بارے میں آپ کو پتا ہالنڈ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ بچوں جو مرضی کرنا ایسا مت بننا پاکستان کی ترقی تھی دس ابرتی معیشت کی بات تھی پاکستان کے رہنماء عمران خان اکسپورٹ کے چانسلر نامزد ہوئے کہاں پاکستان کی آپ کو پتا یہ قسمت اور کہاں آج تباہی اور بربادی پڑھائی جا رہی ہے کیونکہ تقدیر ایسے لوگوں کے حوالے ابھی ہینا پرویس بات چین میں ایک بڑی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی اور جاہل اتنے اپنی تصویر خود شیئر کر رہے ایک تصویر میں باقیدہ میٹنگ کی جیسے نا وہ نوٹس لکھتے ہیں میٹنگ کے جو اندر جو ہو رہا ہے وہ اہم نقاط پوائنٹس بنانے اس میں وہ چڑیا کبوتر بنا رہی ہے اپنے نام کو چائنیز میں پتہ نہیں لکھنے کی پریکٹس کر رہی ہے مطلب یقین کریں یہ جاہل لوگ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کریں جس طرح نواز شریف ڈیلر مطلب ڈیلر یہ نا دیکھیں بھاگا پھر آیا بھاگا اب انٹی سٹیبشمنٹ بیانی ہے دوبارہ اٹھانے کی کوشش حالانکہ اس سے یہ نظر نہیں آ رہا ہے جس حکومت کو گرا کے ان لوگوں کے یہ لائے عدم اعتماد کروائی باجواہ کو ایکسٹنشن دی یہ پاکستان کی تباہی کی بنیاد انہوں نے رکھی آج اس تباہی بربادی کے جھٹکے آپ دیکھیں ہندوستان چاند کو مسخر کر رہا ہے الیکٹرک گاڑیاں بنا رہے ہیں زیر زمین بڑے بڑے پول بنا رہے ہیں چار سو گھنٹے کی سپیٹ سے بلٹ ٹرین بنانے ہیں بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں بلینز کی یہاں ٹویٹر کو پہلے بند کرتے ہیں تاکہ لوگ وی پیئر لگا کے استعمال کریں آج ٹویٹر کھولا تو انٹرنیٹ اتنا سلو کر دے وہ چلے ہی نہ اور مریم نواز اور باؤ جی دگھوصلے دیکھیں وہی انیس سو نانوے میں میں حیران ہوں کہ یقین کرے تندور پہ جا کے کھڑے ہوگی روٹی دس رپے کی ہوگی روٹی سولہ کی ہوگی روٹی بیس سے پھر سولہ کی ہوگی مطبع یہ عوام کو سمجھ دے کے ہیں دیکھیں آپ لوگ غریب تو ہیں نہیں پیدا غریب تو نہیں ہوئے اب یہ روٹی خود کیا وہ کھاتے ہیں جو آپ غریب لوگ کھاتے ہیں سولہ روٹی کی ملتی ہے غریب کو کہتے ہیں تاکہ فوکس سارا انہوں کا روٹی سے شروع ہو روٹی بھی ختم ہو اور کوئی سوال ہی نہ آئے بیچ میں بندوقوں والے کھڑے کی ارگت ہر نوٹنکی مریم سکول کے دورے میں مریم نواز نے بچوں کو میکڈانلز کے برگر بھیج دی اب اسے پتہ ہے پاکستانی ان مسنوات کا بائیکارٹ کریں پھر بھی جان بوجھ کر یہ تصویریں اور ویڈیوز میڈیا پر اپلوڈ کی ایک تو اصل مالکان تک پیغام پہنچ جائے کہ ہم آپ کی مسنوات کی تشریر کریں دوسری اپنی واردار ڈال جائے یہ ادارے پرپس لی ایک ایک کر کے تباہ جس طرح پی آئی اے سٹیل میل پیپلز پارٹی تباہ کیے پارلیمنٹ میں خرشید ساہ سے پوچھ رہے تھے آپ نے پیسے رہے کے کیوں غیر ضرور بھرتی کے کہتا ہے نوکری دینا کوئی جور میں اور بندہ سے پوچھے کہ تمہاری اپنی فیکٹریوں میں اپنے تمہاری ملوں میں یا اپنے گھروں میں اس طرح لوگوں کو نوکرییاں دیتے ہو اور اس وقت خان کے دور پر بھی دیکھیں تمام طبقات خوشتے سوائی یہ تاجروں گئے یہ وہی تاجر تھے ایک طبقہ تھا آپ کو یاد ہوگا یہ بڑا ان کے سطح خان نے لگے بڑی نیکیاں گئیں کرونا میں پوری دنیا بنتی سارے کاروبار بنتے تباہ برباد تھے خان نے ان کے کاروبار کھول دی اجازت دی بجری کے بل ماف کے سبسیڈیز دی ہر طرح کی سہولت دی لیکن یہ جھکتے لگاتے تھے جب جاؤ کسی تاجر کے پاس دکان یہ کہتے تھے ہن گھنم مزہ تبدیلی کا اور پھر اللہ نے ان کو دکھایا پی ڈی ایم کی پہلی ایک اومد ہے پہلے ان کو بجری مہنگی ہوئی پان پان چھے ہزار ٹیکس لگے ان کے اوپر اب دوبارہ جو ڈبل لگنے جا رہے ہیں مہنگائی الگ ڈبل ہوگی کاروبار ان کے تو بہت برباد ہو چکے اور عید پہ صفحہ تاجروں کی یہ حالت دی کہ ستر فیصد امان بکی نہیں یہ مخالف وائد طبقہ تھا خان کا اور میں اسی لئے ڈرتا ہوں کہ جتنے بھی خان کے مخالفین ہیں چاہے طاقتوار لوگوں جو آساتویں نمبر پہ آگئے ان کا کیا حال ہوگا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کیونکہ آئین شکنی قانون شکنی عوام کا ووٹ چھیننا جب یہ سارے کرنے کے بعد سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو سیاسی جو معاشی استحقام کے مسائل پھر ایسے ہی آئیں گی گندم کی کسان کو قیمت نہیں ملے گی یا اتنی قیمت ملے گی جو آپ دیکھیں 29 سپریہ کو کسان نکلنے اتجاج کے لیے اس حملی میں آج وہ رہیم جیار خان کا ایک ایم پی اے کہہ رہا تھا اپی بس پارٹی کا کہ پنجاب حکومت میں جب خان کا دور تھا خوشحال کسان پروگرام تھا اس میں کسان کو بہتر گھنٹے کے اندر گندم کے پیسے ملتے تھے اور خان کے دور میں کسان خوشحال تھا پاکستان خوشحال آج کسان بھی چیخیں مار رہا اور ابھی گرمیوں میں وجڑی سے جو آپ کی چیخیں نکلیں گی بل ادا نہیں کر سکیں گے مہنگائی کو جو سلاب آئے گا یہ میں آپ کو بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو یاد نہیں یہ تمام انڈسٹرینس بکت مند ہو رہی ہیں قانون کے کھلوال کا تو سوچے ہی نا وہ جو چھ ججز کا معاملہ ہے وہ کسی طرح جائی نہیں رہا پولیس کا محکمہ ایک بقیدہ مسلح جتھ ہے اور ملک میں جو امن و امان کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ ہندوستان جب جائے آ کے جیتر مرضی جس کو اٹھا رہے جس کو مات دے جو مرضی کر لے اور باقی آپ کے سامنے ہی ہیں حالات ان تمام حالات میں دیکھیں حل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے یہ جتنا مرضی ٹائم کھینچیں کسی سعودی عرب کو بلائیں کبھی کسی کو بلائیں بظاہر ڈگوصلے کرتے رہے کہ جی معیشت چل رہی ہے لیکن معیشت کی تباہی اور بربادی نیچے تک چل گیا یقین کرنے لوگ اس وقت اتنے بیزار ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہی بیزاری جو خان نے بات کی نا باقی پھر کام خود عوام اپنے ہاتھ میں لے جائے گی اور کام ادھر خراب ہو جائے گا مجھے اسی چیز سے ڈار لگ رہے ہیں اللہ ان کو عقل کے اور ہوش کے ناخون دے اپنی ملازمتوں کے چکر میں پاکستان نہ تباہ کر دیں بلکہ انہوں نے کافی عطا کر دیا اللہ اس کو اب ٹھیک کرے تو اگلا انٹرویو ضرور چیک کریں عمر عیوب صاحب کا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ